السلام علیکم دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہر روج صحت سے متعلق اور ہیلتھ سے جری ہوئی ویڈیو دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح آج بھی آپ لوگوں کو ڈاور سپاری پاک کے فائدے اور ان کے نقصان کے بارے میں جانکاری دینے کی پوری کوشش کروں گا دوستو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے اور یہ ویڈیو صرف جانکاری کے لیے ہے آپ لوگ اس کو جانکاری تک سمجھ رکھیں دوستو میں کوئی بھی دوائی کا ایڈوارٹائز یا کوئی بھی پرچار نہیں کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو ایجوکسنل ہے دوستو کوئی بھی اسٹوڈینٹ دیکھ سکتے ہیں جس کو بہت ہی لاب اور فائدہ مل سکتا ہے ویڈیو دیکھنے سے دوستو ڈاور سپاری پاک کی بات کی جائے اور سب سے پہلے فائدے کی بات کی جائے تو یہ کمزوری کو ہٹانے میں بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے آپ کے شریر میں کسی بھی پرکار کا کمزوری پایا جاتا ہے یا شریر کمزور ہو گیا ہے یا کمزوری کے قارن آپ کو بہت تکلیف ہیں یا بہت پریشانی جھیلنا پڑتا ہے دوستو کمزوری کے وجہ سے تو آپ کمزوری کو دور کرنے کے لیے سپاری پاک یعنی ڈاور سپاری پاک کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہے روگ پرتی رودک چمتا کو برانے کے لیے بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے ڈاور سپاری پاک دوستو ایمیلٹی سسٹم کو بہت ہی اچھا مجبود بناتا ہے اور روگوں سے لڑنے میں بیماریوں سے لڑنے میں طاقت کو پردان کرتا ہے دوستو اس کے بعد ہے سردرد آپ کے سر میں اگر درد ہوتا ہے دوستو تو سردرد کے لیے بھی بہت ہی اچھا فائدہ کرتا ہے اور سردرد سے راحت دلانے میں بہت ہی اچھا مددگار ثابت ہو سکتا ہے ڈاور سپاری پاک کا سیون اس کے بعد دوستو ہے بدن درد آپ کے بدن میں درد کرتا ہو چاہے کام کرتے ہو یا نہ بھی کرتے ہو آپ بیٹھے بیٹھے رہتے ہوں لیٹے لیٹے رہتے ہیں آپ کو بیٹھنے والی کام ہے پھر بھی آپ کے شریر میں درد بنا رہتا ہے تو اس درد سے راحت اور نجات پانے کے لیے آپ ڈاور سپاری پاک کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو ابھی تک کوئی جو ہے ریسرچ کے مطابق اور ہمیں جو ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ کا سوچنا نہیں ملا ہے لیکن آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ اپنے نجدی کی ڈاکٹر سے ہی سلا کے بنا پر کوئی بھی میڈیسن نہ لے بلکہ ان کی سلا سے ہی کوئی میڈیسن کا یوز کریں دوستو ڈوز کی بات کی جائے تو ہر ایک روگی اور ایک مریج کا جو ہے مرض الگ ہوتا ہے اور ہر ایک روگی کا روگ الگ ہوتا ہے اس کی اتحاس کو دیکھ کر اس کے عمر کو دیکھ کر اس کا ایج کو دیکھ کر اس کی کنڈیسن کو دیکھ کر ہی ڈوج سرک کیا جاتا ہے اس لئے میں ڈوج نہیں بتاتا ہوں آپ کے ڈاکٹر ہی اس کا ڈوج بتا دیں گے دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے میرا چینل کا جانکاری اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جس کو اچھا نہیں لگتا وہ خوشی سے ویڈیو کو ڈس لائک کریں دوستو آپ لوگوں کو کسی بھی بشے پر کسی بھی بیماری پر اور کسی بھی میڈیسن پر جانکاری حاصل کرنا ہو تو آپ لوگ جو ہے ہمیں کومنٹ کریں میں اس بشے اس ٹوپک پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا موسیقی